بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام زمبا اور خصوصاً لیبریشن سیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس موقع پہ مارے قائدین کو یاد کرتے ہوئے تذیدی ریفرنس رکھا چونکہ میرے بھائیوں وہ کو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں جو اپنے شہدہ کو اپنے ایرو کو بھول جائیں تو ہم نے آج تک دیکھا کہ مارے قائدینوں نے جس طرح تاریخی آزادی کشمیر میں اپنا برپور کردار دا کیا ماجرین کی فلاو بیبوت کے لیے اپنا برپور کردار دا کیا تو ہم تمام ان اپنے قائدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے دیکھا ہم ان کے ساتھ چلے جو وقت گزارا ہم نے تو میں سمجھتا ہوں ایسی قیادت جو قیادت ہم سے چلی گئی ایسی قیادت ابھی ہمیں ملنا میرے خیال میں بہت مشکل بات ہے میں آپ سے یہ صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے نقشے قدم پر ہم نے چل کے ان کی جو دورے کام ہیں تو ہم نے ان کو اپنے منزل تک پچھانا ہے میں ہم نے دیکھا راجہ زارخان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا بہت دفعہ راجہ زارخان صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ راجہ زارخان صاحب کو ڈرپ لگا کے ہم نے اپنے اتجاج میں ہم نے اپنے اس بگرام میں ان کو دو دن وہاں پر رکھا میں سمجھتا ہوں لیاکت صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں لیاکت صاحب ماجرین کے اندر ایک دور کی سیز رکھتے تھے وہ میشہ ماجرین کو آپس میں جننے کی بات کرتے تھے وہ میشہ ماجرین کو آپس میں گھٹا رہنے کی بات کرتے تھے تو ان کی جانے کے بعد ہمیں یہ کمی محسوس ہوئی ہے زارخان صاحب کے جانے کے بعد ہمیں یہ کمی محسوس ہوئی ہے کہ ماجرین آج تتر بتر ہو گئے ہیں آج ماجرین کا کوئی بھی حال نہیں رہا ہے میرے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ماجرین نے اپنا تاریخ ازادی کشمیر میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے ماجرین کے لیے تاریخ کے لیے تو ہم نے جو کیا ہے اور جو ہم نے کرنا ہے تو وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے ماجرین کے لیے جو آگے اقدام کرنے ہیں تو میں ان ماجرین جو ہماری یہاں قیادت بیٹھی ہے تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی کمی ہم نے لوگوں کو انشاءاللہ وہ محسوس نہیں ہونے دینی ہے ہمیں ماجرین کے اکو کے لیے ماجرین کے تفضل کے لیے انشاءاللہ ہر فورم پہ ہم نے بات کرنی ہے میں اپنے قائدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں چودری فرودین صاحب ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں تو یہ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ نے ماجرین کو متعد رکھنے میں اپنے کردار ادا کرنا ہے جس طرح راجہ ظاہر خان صاحب کرتے تھے جس طرح لیاقتوان صاحب کرتے تھے جس طرح کنن قیوم صاحب کرتے تھے اور میرے محترم بھائی محمد امجد خان اڈوکیٹ صاحب ایک ایسے دلیر اور ناڈر شخص تھے کہ جہاں بھی کیم پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں جی ماجرین کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس طرح شہر کی طرح پہنچتے تھے اور وہ ماجرین کے مسائل کو حل کر کر کے ہی وہ واپس جاتے تھے تو میں آپ نے سارے سارے قائدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے ساری چیزیں ہم میں سے گزر گئے ہیں ہم نے تیس سال میں سب دیکھ لیا ہے ہم نے اپنا بربور کردار اردار پہلے بھی کیا ہے اور ہم پیچھے بھی کریں گے لیکن یہاں کی بیس کیم کی جو بھی کمکتیں ہوں آج نون لی کی کمکت ہے پچھلے پانچ سال پیوز پارٹی کی کمکت ہی مسلم کانفرنس کی کمکت ہی ہم ساری جو بھی کمکتیں ان کی یہ زبنداری تو بنتی ہے وہ اپنی زبنداری پوری کرنے میں اس ناکام میں جس طرح پچھلے سال پانچ اگست کو جو واقعہ کشمیر میں ہوا تو اس سے بڑھ کر بیرے خیال میں آج اندرستان نے کشمیر کو عظم کر لیا ہے اور آج مقبضہ جمعہ کشمیر میں لوگوں سے زمینیں چھین رہی ہیں آج لوگوں کو وہاں تاریخ کو کجلا جا رہا ہے اور یہاں سے اس طرح جس طرح برپور کردار ادا کرنا چاہیئے تھا حکومتوں نے بیس کیم بیس کیم نے تو اس طرح نہیں کیا ہے تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ان مروم کی ان شہدہ کی کربانی کو کبھی زائر نہیں کرے گا وہ انشاءاللہ کوئی ماری علم کرے یا نہ کرے کوئی ماری بات کرے یا نہ کرے انشاءاللہ ماری تاریخ کشمیر میں جاری رہ گی اور انشاءاللہ یہ کربانیاں ضرور رنگ لائیں گی تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا میں صرف آپ سے خصوصاً چوزری فروزدین صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماجینین کو متحد رکھنے میں آپ نے اپنا برپور کردار دا کرنا ہے اور میں راجہ سجاد صاحب کو یہ اپریشیڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑا اقدام کیا ہے انہوں نے ہمارے ایروز کی آج جو تازیتی ریفرنس سکھا ہے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ چونکہ یہ اس طرح نہیں ہو سکا میں نے اس دن خود دیکھے تھے ایک بندے کے ہاتھ میں لیٹر لیکن لیٹر لوگوں تک پہنچ نہیں سکے میں نے ادھر سے آکے تین چار پانچ مدار کو فون کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا جی ہم تک لیٹر نہیں پہنچ سکے تو یہ تھوڑا سا کوارڈینیشن میں تھوڑا فرق ہوا جس کی وجہ سے جن جن لوگوں کو آپ نے لیٹر لکھے تھے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے ان تک لیٹر نہیں پہنچیں تو انشاءاللہ اگلا جو پرگرام انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا پرگرام کرنا چاہتے ہیں اس میں تمام آجرین کے قائدین اور تمام آجرین کی جو بچھلے تیس سال سے اپنا ان کا کردار ہے تو اس کو جاگر کریں گے انشاءاللہ تو میں ایسی بات سے